بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو دیسی کوکنگ سیکرٹ یو کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ علسی کے لڈو وہ بھی شوگر اور گوڑ کے بغیر بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ویٹ لاؤس میں یا ویسے بھی یہ ہیلتھی ہے تو آپ بنا کر کھا سکتے تو چلے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور جہاں کیسے بناتے ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہر وقت مل سکے علسی کی لڈو بنانے کے لیے میں نے چار سو گرام علسی لیے سو گرام پھول مخانے چار سو گرام خجوریں لیے ان کی گھٹنیاں لکال کے ان کو کٹ لیا ہے بریک بریک آدھے کپ کے قریب کوکنٹ لیا ہے کرش کیا ہوا تین سے چار ٹیبل سپون ہم نے لینے دیسی کی ہے کہ ایک ٹی سپون علاچی پورڈر تھوڑے سے یہ مکس نرس ہیں تھوڑے سے تیل اور اس میں سن فلاور سیڈز اور پمکن سیڈز ہیں چاروں مغز دو ٹیبل سپون نرسہ آپ اپنی مغز کے مطابق جو بھی آپ کو پسند ہیں جو بھی گھر پہ ہیں وہ ڈالیں اکھروٹ اور کاشو نٹ اور بادام میں نے تھوڑے تھوڑے لیا ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون شہد کے لیں گے اگر ضرورت محسوس ہوئی اب کوئی بھی پین جکڑائی لے لیں اس میں ہم سب سے پہلے السی کو ڈرائی روسٹ کر لیں گے تھوڑا سا اس کو بون لے گے تاکہ اس کو پیسنے میں ہمیں آسانی ہوگی اس کو چار پانچ مند تک ہم اسی طرح بون لیں گے اس کو ہم نکال لیں گے السی کو میں نے پین میں سے بطن میں نکال لیا اس کو تھنڈا کر کے ہم پیس لیں گے اب اسی پین میں ہم جو ہم نے دیسی کی لیا تین ٹیبل سپون اس میں سے تھوڑا سا ڈالیں گے اور جو ہم نے پھول مکھانے لیے ان کو روسٹ کر لیں گے روسٹ کر لیں گے یہ تھوڑا کرسپی ہو جائیں گے ان کو پیسنے میں آسانی ہو گئی ہلکی آنکھ پہ ان کو تین سے چار مند تک ہم روست کر لیں گے پھول مکھانے ہمارے روست ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اب جو ہم نے گی لیا ہے اسی میں سے تھوڑا سا ڈالیں گے اور جو ہم نے نرس لیے ہیں ان کو روست کر لیں گے تیل میں بعد میں روست کروں گی باقی نرس کٹھے کر لوں گی کیونکہ ان کو ہم نے پیسنا ہے تیلوں کو بعد میں روست کر لیں گے لیکن پیسیں گے نہیں ویسے ہی میں ڈال لوں گی ان کو ہم نے تین سے چار مند تک ہلکی آنکھ پہ روست کر لینا ہے دارس مارے روست ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اب اسی پین میں ہم تیلوں کو روست کر لیں گے اب دیل بھی ہمارے روست ہو چکے ہیں ان کو نکال لیں گے اب ہم اللسی پھول مکھانے اور جو نرس ہم نے روست کیے ہیں ان کو پیس لیں گے بلینڈر میں ڈال کر دیل بھی ہمارے روست کرنے سے اچھی طرح ہمارے پھول مکھانے پیس سکے ہیں اب ہم اللسی کو بھی پیس لیں گے اب نرس کو بھی ہم پیس لیں گے اب ساری چیزیں ہم نے پیس لیں گے نرس اور اللسی ہم نے ساری پیس لیں گے اب ہم نے جو گی لیا تھا وہ ایک پیر میں ڈال لیں گے اور اس میں خجوریں ڈال لیں گے جب تھوڑا گی ملٹ ہو جائے گا اور خجوروں کو اچھی طرح اس میں تھوڑی دیر بھون لیں گے اب دیکھیں خجوروں کو ہم نے اس طرح آج سا اسا چمچ کے ساتھ میش کر دینا اور اس کو بھون لیں گے لکڑ کے چمچ کے ساتھ یہ تھوڑا سٹیک ہو رہا ہے تو میں دوسرا لے رہی ہوں اس طرح آپ نے تھوڑا تھوڑا میش کر دینا اور بھون لیں گے چلے آپ نے فاتما بنا دینا پھر بھون لیں گے اب دیکھیں خجوریں ہماری اچھی طرح بن چکی ہیں اس طرح سافٹ ہو چکی ہیں ساری اس میں ہم نے جو سارے نٹس اور لسی پی سی تھی اور جو تیل لیں وہ سارے اس میں مکس کر دیں گے الائچی پوڈر کوکوناٹ اور علسی اور نٹس اب اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اب آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے خجوروں اور سارے نٹس اور علسی کو گرہ میں ابھی مکس کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے لیکن اس طرح مسل لیں اگر تو آپ نے اس کو لڈو بنانے ہو تو لڈو بنا لیں اگر ناز ٹیک ہو تو تھوڑا سا شاید اس میں ایڈ کر لیں نہیں تو ایسے ہی رکھ لیں چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر لڈو بنانے ہو تو تھوڑا سا شاید ایڈ کر کے اس کے لڈو بنا لیں اب آدھا میں نے ویسے رکھ لیا ہے آدھے کے میں لڈو بنا رہی ہوں یہ دیکھیں سٹیک ہو رہا ہے اگر ناز ٹیک ہو تو تھوڑا سا شاید ایڈ کر لیں دو ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں شاید ایڈ کر لیں اور اس کو اچھی طرح میکس کر لیں اس سے آسانی سے آپ کے لڈو بن جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کانسی کے لڈو دیکھیں بغیر شگر کے بغیر گوڑ کے ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی ہیلتھی ہیں اس کی ریسپی آپ سردیوں میں ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ سب لوگ اپنا خیار رکھیں تینکیو پر واتین خداحافظ موسیقی موسیقی